موسیقی سحل خان ہے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں ایڈوکیٹ بننا یعنی وکیل بننا جائز ہے یا نا جائز ہے اور اسی طرح ایک بیان کے اندر فرمایا گیا تھا ایک عالم صاحب نے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے کہ وکیل بننا حرام ہے اس لئے میں نے وقالت کا پیشہ چھوڑ دیا اور اس ویڈیو کلپ کی شاید وہ چیز دیکھ کر لوگوں کے اندر یہ چیز سوالات پیدا ہوئے تو یہ انہوں نے پوچھا ہے کیا وکیل بننے کے تعلق سے تو دیکھیں آلہ حضرت عظیم البرکت نے فتح و رضوے کے اندر یہ چیز کہی تو ہے کہ یہ جو پیشہ ہوتا ہے وقالت کا یہ دور حاضر میں جس قسم سے رائز ہے حرام ہے یہ نے آلہ حضرت نے فرمایا وقالت کا پیشہ دور حاضر میں جس قسم سے رائز ہے یہ حرام ہے اور اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل جھوٹ کے اوپر مبنی بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جھوٹ کا بولنا اور جھوٹ بولنے کی ترغیب وغیرہ دینا یہ چیز شامل ہوتی ہے اسی طرح صدر شریعہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے یعنی وقالت کے پیشے کے تعلق سے کہ اس کے اندر جھوٹ بولنا ہوتا ہے بلکہ جھوٹے گواہ بھی بنانے پڑتے ہیں اور جھوٹ گواہوں کو جھوٹ بولنے کی تعلیم بھی دی جاتی ہے لہذا اگر کوئی وقالت کا پیشہ کرتا ہے اور اس کے اندر یہ سب معاملوں سے وہ بچ نہیں پائے کہ تو ظاہر سے بات ہے اس کے لیے ہر وہ کام کے جس کے اندر جھوٹ کے اوپر ہی بنیاد اس کی رکھی گئی ہو وہ جائز نہیں ہوگا اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایڈوکیٹ کی پڑھائی کرنے کے بعد وہ جتنی بھی کیس کرے گا وہ سارے حق کے اوپر کرے گا یعنی اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوگا جھوٹ بولے گا نہیں اور رشوت سے بچا رہے گا دوسرے امور سے یعنی کسی مسلمان پہ بے وجہ بہتان غیبت چگلی تانہ زنی کرنے سے بھی محفوظ رہے گا تو پھر اس کی وقالت کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے یعنی وکیل بننا متلکن حرام نہیں ہے بلکہ یہ دیپینڈ کرے گا آدمی کی کیفیت پہ بعض معاملے ایسے بھی ہو سکتے ہیں ایسا کہا نہیں جا سکتا کہ سارے ہی وکیل ایسیوں ایسا نہیں ہوتا ایماندار بھی موجود ہیں اور ہر طبقے میں ہوتے ہیں جیسے پولیس والے بدنام ہوتے ہیں اپنی رشوت وغیرہ کی وجہ سے تو مگر ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ہی پولیس والے ایسے ہوتے ہیں پولیس والوں میں بھی اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایمانداری کا ساتھ دیتے ہیں اگر وقالت کی بات کری جائے تو ہر وکیل بننے والا گناہ کر رہا ہے ایسا کہا نہیں جائے گا مگر یہ کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ وکیل بننے کے بعد یہ سارے کیس ایمانداری سے لڑے گا یعنی حق والوں کے ساتھ لڑے گا جھوٹ کو سچ نہیں بنائے گا سچ کو جھوٹ نہیں بنائے گا اور ایمانداری سے لڑنے سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی کو یعنی کسی کو بے وجہ نہ تو فسائے گا اور نہ ہی اپنی سپیشے کو پر ہمیشہ اس طرح کائمگر رہ سکتا تو وقالت کر سکتا ہے یعنی یہ شریعت کے اندر کام منع نہیں ہے مگر یہ کس کے اندر احتیاط بہت زیادہ ہے اب ظاہر ہے کہ تا عمر ایسا رہنے کے بعد یہ جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ نہ کریں جب زندگی پر وکیل رہے گا تو یہ چیز ممکن نہیں ہے اسی لئے عالت نے فرمایا کہ جیسی وقالت ہمارے دور میں آج چلتی ہے کہ لوگ ادھر کا ادھر کرتے ہیں جھوٹے کے اس میں فسا بھی دیتے ہیں یا فسے وے مجرم کو بچا بھی لیتے ہیں اب اس میں لائر بننے میں بھی الگ الگ اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جیسے کرمینل کے الگ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ کرمینل لائر بنے گا تو اس کے اندر پھر یہ ہی ہوگا کہ جو مجرم ہیں جس نے صحیح میں جرم کیا ہے اس کو بچانے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی گناہ کا کام ہے کہ جس کو جو سزا ملنی ہے اس کو ملنی چاہیے اب یا پھر جو مجرم نہیں ہے فس گیا ہے تو اس کے بدلے جھوٹے گوا تیار کرنے پڑیں گے اور گواہی کہیں کہیں یعنی ایسا کہ بہت سی جنگہ شریعت میں ایسی ہے کہ جہاں پہ جھوٹ بولنا درست ہے جائز ہے وہاں تو چل سکتا ہے لیکن ہر جگہ ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اپنا کام نکالنے کے لیے یہ جھوٹے گواہ کو تیار کرتے ہیں اس لئے آلہ حضرت نے اس کو وقالت کے پیشے کو حرام قرار دیا ہے اب یہ کہ اگر کوئی شخصی ہے جن کا یہ سوال ہے سہل خان اور یہی عمران قریشی ساکھ کی جانب سے بھی اگر ان کا خیال یہ ہے کہ وقالت کی پڑھائی کر رہے ہیں یا پھر وکیل بننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے کام کو لے کر دار و لفتہ میں ضرور جائیں جہاں رابطہ کر لیں مفتیان اکرام سے یا کوئی گھر کے قریب میں عالم مفتی ہو تو ان سے پوچھ لے اور بتا دے کہ ہم وکیل بن سکتے ہیں جبکہ ہم اس میں جھوٹ غیبت اور بے یعنی جتنے بھی خلاف شرح کام ہیں ان سے ہم پریز کر لیں گے اور ایمانداری کے ساتھ جو غریب ہیں ان کا ساتھ بھی دیں گے اور غریبوں کے حق میں کیس بھی لیں گے اور رشوت وغیرہ سے بچے رہیں گے اور اپنا کامیماندار اسے کر لیں گے پوری زندگی اس طرح تو اگر وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام جائز ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں مگر یہ کہ لگتا نہیں ہے تا عمر وقالت میں آدمی خرافاتوں سے بچ جائے آدمی خرافاتوں سے بچے